بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ لاغ ایٹ کے کورس میں ہم سی پی سی پڑھ رہے ہیں اور آج سی پی سی کا سب سے اہم ترین لیکچر ہے کیونکہ آج کے اس لیکچر میں ہم سی پی سی کا آرڈر فورٹی ون یعنی کہ اپیلز پرام اریجنل ڈکریز کو ڈیٹیل سے سمجھیں گے یہ جو آرڈر ہے سی پی سی کا اس کی جو پریکٹیکل ایمپورٹنس ہے یعنی سیبل پریکٹیس میں اس کی جو اہمیت ہے اس کی جو ایمپورٹنس ہیں اس کی جو سگنفیکنس ہے اس سے تو کوئی بھی بندہ انکار نہیں کر سکتا لیکن آپ کے لاغ ایٹ کے لیے بھی یہ ایک انتہائی ایمپورٹنٹ آرڈر ہے بہت ہی زیادہ ایمپورٹنس ہے اس کی لاغ ایٹ کے لیے بھی اور سیبل پریکٹس میں بھی بہت سارے جو لاغ ایٹ کے سٹوڈنٹس ہیں وہ اس آرڈر کو نہ تو پڑتے ہیں نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کو cover کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی سٹوڈنٹس بک کولتے ہیں وہ اس آرڈر کو نکالتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اتنا لنٹی آرڈر اتنی مشکل لینگویج ہے اس کی تو اس لئے اس کو بندی کر دیتے ہیں کون سا یہاں سے سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے لیکن یہ بہت ہی غلط کنسیپٹ ہے آپ لوگوں کا کیونکہ آرڈر فورٹی ون جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ میں بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگ صرف آرڈر فورٹی ون کو کور کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ لوگوں نے اپنے دو ام سی کیوز جو ہیں وہ حل کر لیے ہیں آپ اپنے دو ام سی کیوز پک کے سمجھ لے سمجھ آرہی ہے اور یہ صرف میں آرڈر فورٹی ون کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس پورے ٹاپک کو دیکھیں اپیلز فرام اوریجنل ڈکریز تو اس میں صرف آرڈر فورٹی ون نہیں آتا بلکہ اس میں آپ کے سی پی سی کا جو سیکشن نائنٹی سکس ہیں وہ بھی آتا ہے اور آرڈر فورٹی ون بھی آپ نے جو ہے وہ مطلب آپ اس کو آئیسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے نہ آپ سیکشن نائنٹی سکس کو اکیلے میں پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی آپ آرڈر فورٹی ون کو ان دونوں کو جو ہے وہ آپ نے ملا کر پڑھنا ہوتا ہے سو جو سیکشن نائنٹی سکس ہیں اور آرڈر فورٹی ہے اگر آپ اس پورے ٹاپک کو کور کر لیتے ہیں آپ سیکشن نائٹی سکس اور آرڈر فورٹی ون کو کور کر لیتے ہیں تو آپ اپنے تین مارٹس پکے سمجھ لیں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان دونوں کو کور کرنے کا مطلب یہ ہیں لاؤگ ایٹ میں تین مارٹس لینا ہر بار ہر ٹیسٹ میں یہاں سے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں سو بلکل بھی اس کو اگنور نہیں کرنا اس کو سکپ نہیں کرنا مشکل سمجھ کے یا لینٹی سمجھ کے بلکل بھی اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس لیکچر کے انڈ پہ آپ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آرڈر فورٹی ون کو جتنا ہم مشکل سمجھتے ہیں وہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے میں بلکل آسان لینگویج میں وہ جیسے کہتے ہیں جاہلوالی زبان میں میں آپ لوگوں کو یہ آرڈر سمجھاؤں گا پھر بھی اگر کوئی بھی question ہے آپ لوگوں کی کوئی بھی queries ہیں تو وہ آپ لیکچر کے انڈ پہ جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ جو section 96 ہیں ویسے تو یہ ہم already جو ہے وہ discuss کر چکے ہیں جو ہمارا پہلا لیکچر تھا جہاں پر ہم نے cpc کے جتنی بھی sections جو کہ آپ کے log 8 کے course کا حصہ ہے وہ ہم نے discuss کی تھی وہاں پر میں نے آپ لوگوں کو section 96 سمجھائے بھی تھا پھر بھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بتاؤں section 96 basically کیا کہتا ہے section 96 کہتا ہے کہ جتنی بھی decrees ہیں وہ کیا ہیں جی وہ اپیلیبل ہیں یعنی کہ ہر ڈکری اپیلیبل ہیں آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ڈکری order اور judgment میں فرق کا وہ اس لیکچر میں already ہم cover بھی کر چکے ہیں ہر ڈکری اپیلیبل نہیں ہوتا سمجھا رہیے بات کی ہر ڈکری اپیلیبل نہیں ہوتا اور یہ ہم نے کہاں پڑھنا ہے یہ ہم نے section 104 plus order 43 میں order 43 اس کے بعد ہمارا topic ہوگا ہر ڈکری اپیلیبل ہیں لیکن ہر ڈکری اپیلیبل نہیں ہیں اب یہ جو ڈکری اپیلیبل ہیں تو اس میں ایکس پارٹی ڈکری بھی آ جاتی ہیں ٹھیک ہے ایوری ڈکری انکلیوڈنگ دی ایکس پارٹی ڈکری یہ اپیلیبل ہیں لیکن جو consent ڈکری ہوتی ہیں ایسی ڈکری جو کہ پارٹی کے اپنی conditions پر یعنی وہ صلح صفائی کر رہے compromise کر رہے اور وہ اپنی terms and condition عدالت کے سامنے رکھیں کہ ان terms and condition پر ہم نے compromise کر لی اور اگر عدالت بہتر سمجھے تو ایک consent ڈکری جو ہے وہ ہمیں grant کر دیں تو ان ڈکری کے against جو ہے وہ آپ appeal فائل نہیں کر سکتے اب ان ڈکری کے خلاف آپ کے پاس کیا remedy ہوتی ہیں revision کی remedy ہوتی ہیں آپ revision فائل کر سکتے ہیں لیکن یہاں آپ appeal جو ہے وہ فائل نہیں کر سکتے appeal کہاں پر آپ فائل کر سکتے ہیں کچھ orders کے against آپ appeal فائل کر سکتے ہیں جو کہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن ہر ڈکری کے خلاف جو ہے وہ آپ appeal فائل کر سکتے ہیں ہر ڈکری appealable ہیں except consent ڈکری سو section 96 میں آپ لوگوں نے صرف تین چیزوں کو ہی یاد رکھنا ہوتا ہے ایک کہ ہر ڈکری appealable ہیں including the x party ڈکری یہ بھی appealable ہیں لیکن جو consent ڈکری ہیں یہ appealable نہیں ہیں آپ لوگوں نے صرف بس جو ہے یہ تین باتیں section 96 کے حوالے سے یاد رکھنی ہیں اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے topic پہ جو کہ order 41 ہیں order 41 کو detail سے سمجھتے ہیں اس میں total 37 rules ہیں آپ لوگ اپنے books وغیرہ کھول لیں میں جو جو rule یہاں پر سمجھا رہوں وہ آپ لوگ وہاں پر اگر time ہے تو اس کو جو ہے وہ پڑھتی بھی جائیں خاص طور پر یہ سہولت جو جو لوگ recorded lectures لیتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت اچھا ہے کہ آپ book بھی لیں ٹھیک ہے book کھولیں یہاں پہلے rule کو سمجھیں پھر اس کے بعد book پر جائیں اور اس rule کو پڑھیں جو important points میں یہاں پر بتا رہوں آپ ان کو جو ہے وہ وہاں پر underline کریں یا highlighter ہیں تو highlight کریں ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے بہت آسانی ہو جائے گی جب log it جیسے announce ہو جائے گا آپ لوگوں نے صرف ایک بار پڑھنا ہے اور سارا concept جو ہے وہ آپ کا clear ہو جائے گا اچھا جی تو rule one کے سوالے سے ہیں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ appeal جو ہے وہ کس form میں دائر کی جائے گی تو جو appeal ہم civil cases میں دائر کرتے ہیں وہ memorandum کے form میں ہوتی ہے ٹھیک ہے appeal جو ہے وہ کس شکل میں ہوتی ہے یا کس form میں memorandum کے form میں ہوتی ہے ہم memorandum جو ہے وہ file کرتے ہیں اور اس کو appellant sign کرتے ہیں اب یہ appellant کیا ہے appellant یا ان کا جو leader ان کا جو وکیل ہیں وہ اس کو sign کرتے ہیں دیکھیں یہ جتنا بھی lecture ہے نا اس میں میں دو الفاظ کا استعمال بہت زیادہ کروں گا ایک ہے جی appellant یا appellants یعنی کہ singular plural ہیں اور اسی طرح respondent یا respondents یہ کون ہوتے ہیں دیکھیں civil cases میں ہمارے پاس parties ہوتی ہیں order one میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا وہ بندہ یا وہ party جو کے suit لے کر آتی ہیں یا plant لے کر آتی ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم plaintiff کہتے ہیں اسی طرح جس بندے کے خلاف وہ دعویٰ لے کر آتے ہیں یعنی کہ جس بندے کے خلاف case ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے ہم defendant کہتے ہیں ایک طرف plaintiff اور دوسری طرف defendant اسی طرح جو party appeal لے کر آتی ہیں یا جو بندہ appeal دائر کرتا ہے عدالت میں اسے ہم appellant کہتے ہیں اگر یہ لوگ زیادہ ہوں تو پھر appellants ہو جاتے ہیں یعنی کہ ایک سے زیادہ تو appellants اور اگر ایک ہیں تو appellant اسی طرح جس بندے کے خلاف appeal ہوتی ہیں سمجھا رہیے دیکھیں a اور b کے خلاف نیچے جو ہے وہ عدالت میں ایک case چل رہا تھا وہاں پر a plaintiff b defendant ٹھیک ہے اب یہ فیصلہ b کے خلاف آیا ہے تو b نے کیا کیا جی b نے appeal فائل کر دی یہ ہو گیا b versus a اب یہاں پر b جو ہے وہ appellant ہو گیا اور a یہ respondent ہو گیا سو جس بندے کے خلاف appeal لائی جاتی ہیں یا جس بندے کے خلاف appeal دائر کی جاتی ہیں جس نے اس appeal کا جواب دینا ہوتا ہے respond کرنا ہوتا ہے اسے respondent کہتے ہیں اور جو بندہ appeal دائر کرتا ہے اسے appellant کہتے ہیں سو یہ چیز آپ لوگ سمجھ لیں اچھا اب memorandum کو appellant جو ہے وہ sign کریں گے جس طرح سے suit کو sign کیا جاتا ہے اسی طرح سے appeal کو بھی sign کیا جائے گا ٹھیک ہے پلانٹ یا ان کے جو pleader ہیں وہ اس کو sign کریں گے اچھا اب اگر ہم documents کی بات کریں وہ documents جو کہ آپ نے appeal کے ساتھ لگانے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے rule one یہ کہتا ہے کہ ایسی decree جس کے against آپ appeal کر رہے ہیں تو اس کی copy ٹھیک ہے copy of the decree and judgment یعنی کہ دیکھیں civil court نے ایک فیصلہ کیا اور آپ کو اس پر اعتراض ہیں تو اس کی judgment کی copy اور اس کی جو decree sheet ہیں اس کی copy ان دونوں کی copyیاں جو ہیں وہ آپ نے memorandum of appeal کے ساتھ attach کر کے عدالت میں submit کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ دو documents آپ لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جی memorandum of appeal کے ساتھ ہم نے کون کون سے documents attach کرنے ہوتے ہیں option one decree option two judgment option number three both and we option number four none of these تو کونسا option اس میں correct ہوگا option number three کیونکہ decree copy of the decree and judgments دونوں جو ہیں وہ آپ نے لگانی ہوتی ہیں اس کے بعد جو بات کی گئی ہیں rule one میں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ concise form میں جتنی بھی objections ہیں آپ کے وہ memorandum of appeal میں لکھنے ہوتے ہیں آپ نے جو appeal فائل کی ہیں وہ کیوں فائل کی ہیں یعنی کہ civil court نے جو decree pass کی تھی civil court کا جو فیصلہ تھا civil court for example ٹھیک ہے اب دیکھیں وہاں پر اس decree میں کن کن چیزوں پر آپ کو اعتراض ہیں کیوں آپ یہ appeal فائل کر رہے ہیں ظاہر ہے آپ کو کچھ اعتراضات ہوں گے نا آپ کے کچھ objections ہوں گے تو وہ objections آپ نے concise form میں نمبر دے کے یعنی کہ ایسے one two three اس طرح سے نمبر دے کے آپ لوگوں نے وہ سارے objections لکھنے ہیں اگر آپ civil court کی کسی degree کے خلاف جو ہے وہ آپ appeal فائل کرنا چاہتے ہیں سمجھ آئے یہ بات کی یہاں پر آپ نے جو ہے وہ objections concise form میں لکھنے ہیں لیکن arguments نہیں لکھنے ٹھیک ہے جی appeal میں آپ لوگوں نے arguments نہیں لکھنے اچھا اس کے بات ہیں rule number two rule two یہ کہتا ہے کہ جو جو grounds ہیں آپ کے appeal کے یعنی کہ ان simple words جو جو objection ہے آپ کو اس degree پر وہ سارے کے سارے objection یا وہ سارے کے سارے grounds جو ہیں وہ آپ نے اپنے memorandum میں لکھ دینے ہیں وہ سارے کے سارے grounds آپ نے اپنے appeal میں لکھ دینے ہیں کوئی بھی ایسا ground جو کیونکہ آپ اپنی appeal میں نہیں لکھیں گے تو اس پر پھر آپ عدالت میں arguments بھی نہیں دے سکتے اگر آپ نے کوئی ground miss کر دیا تو اس پر آپ عدالت میں arguments نہیں کرسکتے ہاں اگر عدالت آپ کو اجازت دے دے اپیلٹ کورٹ آپ کو اجازت دے دے اپیلٹ کورٹ کون سی کورٹ ہوتی ہیں جہاں پر پیل ہوتی ہے اسے ہم اپیلٹ کورٹ کہتے ہیں تو اگر آپ کو اپیلٹ کورٹ اجازت دے دے تو پھر آپ اس آرگومنٹس کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی ایسا گراؤنڈ کوئی بھی ایسا اوبجیکشن کوئی بھی ایسا پیرگراف جو کہ آپ نے اپنے میمورینڈم آف اپیل میں نہیں لکھا تو وہ وہاں پر جو ہے یعنی کہ اپلٹ کورٹ میں آپ اس گراؤنڈ پر پھر بحث نہیں کر سکتے لیکن جو اپلٹ کورٹ ہوتی ہیں وہ ان گراؤنڈ سے ہٹ کر بھی اپنا فیصلہ دے سکتی ہیں ٹھیک ہے جی یعنی کہ ان سیمپل ورڈز اگر آپ آرگومنٹس کرنا چاہتے ہیں اپنے اپیل پر تو ضروری ہیں کہ وہ گراؤنڈ آپ نے اپنے میمورینڈم آف اپیل میں لکھا ہو لیکن عدالت اگر اپیل کا فیصلہ کرنا چاہتی ہیں تو اس کیلئے ضروری نہیں ہے کہ وہ ان گراؤنڈز تک رسٹرکٹ رہیں کہ جو جو گراؤنڈز آپ نے لکھے ہیں ہم تو صرف اسی پر فیصلہ دیں گے نہیں بلکہ اگر عدالت کو کوئی اور چیز سیوٹیبل لگتی ہے تو وہ وہاں پر بھی فیصلہ دے سکتی ہیں سمجھ آئیے اس بات کی اس کے بعد ہیں جی رول تری رول تری بہت سیمپل ہیں اور وہ صرف اتنا کہتا ہے کہ اگر آپ اس پریسکرائیڈ فارم کو فالو نہیں کرتے یعنی یہاں پر جو طریقے کارڈ دیا گوا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ میمورینڈم آف اپیل دائر کرنی ہیں ٹھیک ہے پھر کنسائز فارم میں اس طرح لکھنا ہے کنزگیٹیو نمبرز دینے ہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اگر آپ اس طرح سے اپیل فائل نہیں کرتے تو آپ کی اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کو ریٹرن بھی کروایا جا سکتا ہے سمجھ آئیے بات کی جب یہ اپیل جو ہے وہ ریجیکٹ ہوگی تو یہ کس لیے ریجیکٹ ہوگی تاکہ آپ جو ہے وہ اس کو امنٹ کر کے لائیں اور سی پی سی نے جو طریقے کار بتایا ہے آپ اس طریقے سے اپنی اپیل فائل کریں تو جب یہ ریجیکٹ ہوگی تو ظاہر ہے جج صاحب جو ہے وہ ریجنس لکھیں گے کہ کیوں میں یہ اپیل ریجیکٹ کر رہا ہوں اور جب یہ اپیل واپس امنٹ ہو کر آئے گی تو اس کو جو ہے وہ جج صاحب سائن بھی کریں گے اس کے بعد ہیں رول نمبر فور رول نمبر فور بہت سمپل سی بات کہتا ہے کہ اگر کسی کیس میں بہت سارے پلینٹیفز ہو یا ڈیفینڈنٹ ہو ہم کسی ایک کے ایکسیمپل لے لیتے ہیں فور ایزمپل پلینٹیف ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس اور سوان اور ان میں سے جو جو لوگ اپیل کرنا چاہتے ہیں تو ان کے گراؤنڈز کومن ہیں فور ایزمپل ہم سپوس کرتے ہیں جی کہ یہ جو چھ سات لوگ ہیں ایک دو تین چار پانچ چھ یہ جو چھ لوگ ہیں ان کے خلاف ایک ہی گراؤنڈ پر یعنی ایک ہی چیز کو بیس بنا کے ان کے خلاف فیصلہ دیا گیا ہے اب ان میں سے یہ دو لوگ جو ہیں وہ اپیل فائل کر دیتے ہیں کسی ایسے گراؤنڈ پر جو کہ ان سب کیلئے کومن ہیں بات کی سمجھ آرہی ہے کومن گراؤنڈ یعنی کہ سب کیلئے ایک ہی گراؤنڈ ہے تو ان دو لوگوں نے اپیل فائل کی چار لوگوں نے اپیل فائل نہیں کی اب اس اپیل کا جو فیصلہ ہوگا وہ صرف ان دو کیلئے نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ چونکہ دو لوگوں نے اپیل فائل کی ہے تو دو لوگوں کیلئے فیصلہ ہے اور باقی چار نہیں بلکہ یہ ایک common ground ہے اور اس لیے بے شک باقیوں نے اپیل فائل بھی نہیں کی لیکن پھر بھی اپیل کا جو فیصلہ ہے وہ سب پر apply ہوگا جن جن کا وہ common ground بنتا ہے ان سب پر یہ فیصلہ apply ہوگا یہ ان سب کیلئے ہیں یہاں صرف دو لوگوں نے اپیل کی چار لوگوں نے نہیں کی پھر بھی یہ جو فیصلہ ہیں یہ ان چھے کے چھے لوگوں پر apply ہوگا کیوں کیونکہ یہ common ground پر جو ہیں وہ اپیل فائل کی گئی تھی اس لیے یہ فیصلہ سب پر apply ہوگا اچھا اس کے بعد ہیں rule number five rule number five یہ بات کرتا ہے کہ جب بھی آپ اپیل فائل کرتے ہیں تو یہ کبھی بھی automatically کسی proceeding کو stop نہیں کرتا کسی proceeding کو stay نہیں کرتا for example نیچے کوئی proceeding چل رہی ہے degree کے حوالے سے ٹھیک ہے execution چل رہی ہے یعنی کہ عدالت نے فیصلہ دے دیا اب اس فیصلے پر عمل درامت ہو رہا ہے لیکن اس فیصلے کے خلاف آپ نے یہاں اپیل بھی فائل کر دی اب اپیل فائل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس فیصلے پر وہاں عمل درامت ہی روک جائے اگر آپ نے اس فیصلے کی execution رکوانی ہے اس پر عمل درامت رکوانا ہے تو اس کے لیے ایک الگ سی درخواست دینی پڑی گی ایک الگ سی application فائل کرنی پڑی گی یہ تو آپ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی ہے بھئی اگر آپ کو کسی چیز پر stay چاہیے ہوتا ہے تو کیا ہم جو plan جمع کروائی ہیں بس وہی ہوتی ہے نہیں stay کیلئے تو ہم الگ سے درخواست دیتے ہیں دعویٰ یا جواب دعویٰ کے ساتھ جو بھی آپ کا وہ پھر issue ہوتے ہیں وہاں پر آپ stay کی application دیتے ہیں الگ سے اسی طرح اگر آپ نے اپیل کرنی ہے کسی بھی فیصلے کے خلاف اور آپ ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کی execution بھی رک جائے execution of the decree رک جائے اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہو نیچے جو ہے وہ مطلب کوئی بھی بندہ اس property سے کوئی کام نہ رکھے تو اپیل کے ساتھ ایک الگ سی stay کی درخواست دینی پڑی گی آپ کو اپیل جو ہے وہ بزہتے خود کسی کاروائی کو روکتا نہیں ہے کبھی بھی اپیل جو ہے وہ automatically کسی بھی کاروائی کو نہیں روکتا اگر آپ نے کسی چیز پر stay لینی ہے تو اس کیلئے الگ سی درخواست جو ہے وہ آپ کو دینی پڑی گی اچھا جی اس کے بعد جو ہیں وہ ایک اور بات کہ یہ جو stay ہیں یہ کون grant کرے گا تو دیکھیں جو decree court ہوتی ہیں یعنی کہ جس عدالت نے decree پاس کی ہے for example پچیس جنوری کو انہوں نے decree پاس کی اور جو آپ کا case ہے تو اس کے لئے تیس دن کا period ہے یعنی کہ تیس دن میں آپ appeal فائل کر سکتے ہیں تو پچیس جنوری سے لے کے پچیس فیب تک ٹھیک ہے یا ٹوئنٹی فور فیب تک آپ یہ دیکھ لیں کہ وہاں تک جو ہیں وہ آپ appeal فائل کر سکتے ہیں وہ جنوری ترٹی ون کا ہوتا ہے نا تو ترٹی ریس تو تیس دن کا time ہے اب ان تیس دنوں کے دوران جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے وہ آپ نے درخواست دینی ہے اس trial court کو کہ جی آپ جو ہیں وہ اس کی execution رکوا دیں وہاں پر آپ نے جو ہیں وہ درخواست دینی ہے اور پھر اس عدالت کی مرضی کہ وہ کتنا جو ہیں وہ آپ کو consider کر سکتی ہیں لیکن یہاں پر آپ کے پاس کچھ grounds ہونے چاہیے اسی rules میں grounds بھی دی گئے ہیں کہ کب کب جو ہیں وہ stay grant کیا جا سکتا ہے اگر جو درخواست گزار ہیں جو applicant ہے وہ کیا کریں جی وہ یہ کہیں کہ اگر stay نہیں دیا گیا تو substantial loss ہو سکتا ہے مجھے بہت ہی بڑا نقصان ہو سکتا ہے میں نے already یہاں appeal فائل کر دی ہیں اس لئے برائے میں روانی آپ وہاں پر stay stay دے دیں وہ execution رکوا دیں اگر آپ نے execution نہیں رکوائیں تو مجھے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہاں appeal میں مجھے پتا ہے میرے ہاتھ میں فیصلہ آنا ہے میرے پاس بہت strong grounds ہیں میری locals stand ڈائی ہیں لیکن وہاں execution ہو رہی ہے تو یہ رکوانا ضروری ہے کیونکہ میرا substantial loss ہو سکتا ہے اور اسی طرح یہ application فائل کرنے میں کوئی delay بھی نہیں ہے اگر عدالت ان سے کوئی security جو ہے وہ مانگتی ہیں تو یہ بندہ security دینے کیلئے بھی تیار ہیں تو اگر یہ grounds ٹھیک ہیں یہ fulfill ہو رہی ہیں اس طرح کے requirements تو عدالت جو ہے وہ stay grant کر سکتی ہیں اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی appeal admit کی جاتی ہیں تو وہاں پر عدالت دوسری پارٹی کو سنے بغیر بھی stay grant کر سکتی ہیں ٹھیک ہے سو وہ مطلب کچھ ایسے حالات اکثر آ جاتے ہیں جہاں پر عدالت کو لگتا ہے کہ یہاں پر stay دینا جو ہے وہ ضروری ہے اگر آپ لوگ پڑھے نا یہ rule 5 کا class 4 کے notwithstanding anything content in sub rule 3 the court may make an ex party order for stay of execution pending the hearing of the application یعنی کہ جب تک یہ درخواست جو ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک جو ہے وہ عدالت کے پاس اختیارات ہے کہ وہ اس وقت تک stay grant کر دیں کہ جی جب تک یہ درخواست کا ہم فیصلہ نہیں نہ کرتے ہیں اس وقت تک stay grant کی جاتی ہے اچھا اس کے بعد ہے جی rule number 6 rule 6 ہے جی security کے حوالے سے کہ جو appellate court ہیں appellate court وہ عدالت جہاں پر appeal آپ کے انٹرٹینٹ کی جا رہی ہیں وہ عدالت یا جو trial court ہیں وہ عدالت وہ security لے کر بھی stay grant کر سکتی ہیں یا اسی طرح for example سپل کسی case میں جو ہے وہ immoyable property involved ہیں ٹھیک ہے immoyable property کو sale کرنے کے احکامات دے دئی گئی ہیں کہ جی آپ اس immoyable property کو sale کر دیں تو اس immoyable property کے sale کو رکھانے کیلئے جو judgment debtor ہیں اب judgment debtor کون ہوتا ہے اگر آپ لوگ بھول نہ گئے ہوں تو میں نے definition clause میں آپ کو بتایتا کہ judgment debtor وہ بندہ جس کے خلاف فیصلہ آیا ہے so judgment debtor کی درخواست پر immoyable property کی sale جو ہے وہ require جا سکتی ہیں اس پر stage جو ہے وہ لی جا سکتی ہیں اچھا اس کے بعد رول 7 امیٹ ہو چکا ہے رول 8 کیا کہتا ہے رول 8 یہ کہتا ہے کہ یہ جو powers بتائے گئے ہیں یہ یہاں پر جو عدالت کے اختیارات ہیں اور یہاں پر جو عدالت کے اختیارات ہیں تو عدالت ان powers کو کب exercise کرے گی عدالت ان powers کو تب exercise کرے گی جب یہ جو اپیل ہیں یہ execution of decree کے order کے خلاف ہو یہ عام decree کے خلاف نہیں بلکہ execution کے خلاف ہو تو تب ہی عدالت نے یہ اختیارات use کرنے ہیں اسی طرح اگر کوئی money suit ہیں ٹھیک ہے؟ کوئی پیسوں کے حوالے سے ہیں کوئی money suit ہیں تو ایسے cases میں عدالت یہ حکم بھی دے سکتی ہیں کہ بھئی جتنی suit کی آپ کو decree ملی ہے مطلب ہم نے جتنی amount decree کی ہیں پانچ لاکھ تو اس کی آپ جو ہے وہ security deposit کروا دیں یا اگر money suit کے علاوہ کوئی اور suit ہیں تو اس حوالے سے بھی عدالت جو ہے وہ کوئی بھی security ان سے لے سکتی ہیں اس کے بات ہیں rule 9 rule 9 کیا کہتا ہے؟ rule 9 ہمیں یہ کہتا ہے جب بھی کوئی بھی اپیل جو ہے وہ admit کی جائے گی جب کوئی بھی اپیل جو ہے وہ admit کی جائے گی تو اس کی entry کہاں ہوگی؟ اس کی entry ہوگی register of appeals میں ٹھیک ہے جی؟ جب کوئی بھی اپیل admit کی جاتی ہے تو اس کو آپ کو پتہ ہے وہ ایک نمبر وغیرہ جیا جاتا ہے اور اس کیلئے عدالت میں ایک خاص register ہوتا ہے جسے کہ register of appeals کہتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اس کی entry کی جاتی ہیں اچھا اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں rule number 10 کو rule 10 جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یہ order جو ہے وہ پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ تھوڑا سا lengthy ضرور ہے لیکن وہ عمران خان والی بات کے گبرانہ بلکل بھی نہیں ہے بہت ہی آسان سا order ہے یقین جانئے مجھے بھی یہ بہت ہی زیادہ lengthy لگ رہا تھا جب ہم LAB میں تھے نا میں نے خود اس order کو نہیں پڑھا تھا لیکن جب بعد میں پڑھا نا تھوڑا بہت جو ہے وہ اس کو سمجھا تو مجھے لگتا ہے یہ بہت ہی آسان order ہے اس کے جو مشکل کی وجہ ہے نا کہ مطلب بہت سارے لوگ اس کو مشکل سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا lengthy ہے comparative reaches جس طرح کہ ہم order 21 کو کبھی بھی نہیں پڑھتے کیوں؟ کیونکہ lengthy ہے تو تھوڑا سا stamina بڑھائیں آپ وقالت میں ہیں یار کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جی اس کے بعد ہیں order 10 اپیلٹ کوٹ میں ریکوائر اپیلانٹ ٹو فرنش سیکورٹی فور کاسٹس order 41 کا rule 10 اپیلانٹ سے سیکورٹی لی جا سکتی ہیں عدالت کے پاس اختیارات ہیں کہ جب ریسپونڈنٹ پیش ہو جائیں وہ جواب دے یا پھر ریسپونڈنٹ کی درخواست پر یعنی کہ ریسپونڈنٹ درخواست دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میں اپیل کا جواب تو دے رہوں لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ کل کو اگر اپیل کا فیصلہ میرے حق میں آ گیا اور یہ اپیلانٹ کہیں باگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے کون کمپنسیٹ کرے گا؟ سمجھا رہی ہے نہ بات کی مجھے پھر کون کمپنسیٹ کرے گا؟ تو ایسے کیسز میں ریسپونڈنٹ جو ہیں وہ عدالت کو درخواست دے سکتا ہے کہ آپ پہلے اپیلانٹ سے کوئی سیکورٹی لیں اپلیکیشن پر جو ہیں وہ ان سے سیکورٹی لی جا سکتی ہے خاص طور پر جب یہ ہوتا ہے نا جب کوئی اپیلانٹ جو ہیں وہ باہر ہوتا ہے اور اس کی پاکستان میں کوئی پراپٹی بھی نہیں ہوتی تو اس کیسز میں تو پھر سیکورٹی جو ہے وہ ضرور لی جاتی ہے اور اگر اپیلانٹ یہ سیکورٹی نہیں دیتا تو یاد رکھیے کہ اس گرون پر ان کا جو اپیل ہیں وہ ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر اپیل کا فیصلہ آپ کے حق میں آگیا تو ٹھیک آپ کے خلاف آگیا تو پھر آپ نے باگ جانے ہیں تو یہ نہیں چلے گا اچھا اس کے بعد ہیں رول 11 پاور ٹو ڈسمس اپیل ویڈاؤٹ سینڈنگ نوٹس ٹو لور کورٹ بہت امپورٹنٹ ہے جی یہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں ویڈاؤٹ نوٹس جب بھی آپ اپیل فائل کرتے ہیں جی اور عدالت اپیلانٹ کو سنتی ہیں جس نے اپیل فائل کی اور ان کو سنا اور اس کے بعد عدالت کو لگتا ہے کہ یہ اپیل حضور فائل کی گئی ہے کوئی اس میں لیگل نہیں PRIMAT تو عدالت کسی کو بھی نوٹس دیے بغیر اور ارسپونڈنٹ کو بھی اس میں WAVP اس اپیل کو تعالی从 کے دیے بغیر اس اپیل کو دسمس کر سکتی ہیں سمجھا رہیے اس کو کیا کر سکتی ہے یہ اس کو ڈسمس کر سکتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ان لیمینی ڈاکٹر آئین آف ڈاکٹر آئین ان لیمینی یہ بہت ہی امپورٹن ڈاکٹر آئین ہے اسے ڈاکٹر آئین نہیں کہتے ٹھیک ہے ڈاکٹر آئین ان لیمینی یہ بزاتے خود ایک ڈاکٹر آئین ہے یعنی کہ ریپیڈلی جو ہیں وہ چیزوں کو ہم ڈسپوز آف کرتے ہیں سو جب بھی اپیل اس طرح سے ڈسمس ہوتی ہیں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اپیل ان لیمینی یعنی کہ ریسپونڈنٹ کو نوٹس نہیں دیا جاتا جو ڈکری کوٹ ہے اس کو بھی نوٹس نہیں دیا جاتا پہلی ہی ہیئرنگ میں عدالت کو پتا چل گیا کہ یہاں کچھ نہیں ہے کوئی ایڈیوڈیکیشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اس لیے اس کو جو ہے وہ ڈسمس کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح یہاں پر ایک اور بات کی گئی ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ ایک ڈیٹ دیتی ہیں اور اس ڈیٹ میں جو ہے وہ اپیل آنٹ پیش نہیں ہوتا تو تب بھی جو ہے وہ اپیل کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے اسے ہم لکھ دے دے ہیں ڈسمس آن اپسنس اور جب یہ اپیلٹ کوٹ جو ہے وہ اپیل ڈسمس کر لیتی ہے نا تو ٹرائل کوٹ کو بتائے گی کہ جی یہ اپیل جو ہے وہ ڈسمس ہو جکی ہے آپ اپنی آگے کی کاروائی بڑھائیں آپ جو ہے وہ کیا کریں جی ایڈیکیوشن وغیرہ اس کی کریں کیونکہ اس میں کوئی جو ہے وہ گراؤن وغیرہ نہیں تھا اچھا اس کے بعد ہیں رول ٹویلو تو رول ٹویل میں تو صرف اتنی سی بات کی گئی ہے کہ اگر یہ اپیل جو ہے وہ ڈسمس نہیں ہوتی تو عدالت جو ہے وہ ہیئرنگ کیلئے ایک دن دی گی ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ڈیٹ اینڈ ڈے جو ہے وہ ڈیٹرمن کری گی کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ پھر سے آپ نے پیش ہونا ہے اور اسی طرح ریسپونڈنٹ کو بھی نوٹسز جاری کر دیے جاتے ہیں اچھا اس کے بعد ہیں رول ٹرٹین رول ٹرٹین کیا کہتا ہے کہ اپیلٹ کوٹ ٹو گیم نوٹس ٹو کوٹ ہوس ڈکری اپیلڈ فرام یعنی اسے ہم یہاں لکھ دیتے ہیں ڈکری کوٹ ٹھیک ہے دیکھیں جب بھی اپیل فائل کی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ آپ دو قسم کے ڈاکومنٹس لگاتے ہیں ایک کوپی آف دی ڈکری اور دوسری کوپی آف دی ججمنٹس باقی جتنا بھی آپ کے کیس کا ریکارڈ ہوتے ہیں وہ تو نیچے کے عدالت میں ہوتا ہے ٹرائل کوٹ کے پاس ہوتا ہے تو جب بھی آپ کی جو اپیل ہیں وہ ایڈمٹ کی جاتی ہیں تو نوٹسز دی جاتے ہیں کس کو ڈکری کوٹ کو یعنی کہ ٹرائل کوٹ کو نوٹس دی جاتے ہیں کہ اس کا پورا ریکارڈ جو ہے وہ آپ اپیلڈ کوٹ میں بھیجوا دے اگر آپ میں سے کوئی پریکٹس کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہوتے ہیں کہ سینئر کے پاس اگر آپ جائے نا تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت کو نوٹس کر دیئے عدالت کو نوٹس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب عدالت جو ہے وہ پورا فائل یہاں پر بھیجوائے گی یعنی کہ جو ٹرائل کوٹ جہاں جو جو ڈکومنٹس ایمپورٹنٹ ہیں وہ یہاں پر اب آ جائیں گے پھر اپیلڈ کوٹ ان ڈکومنٹس کو دیکھتی ہیں اس کے بعد رول فورٹین میں جو ہے وہ ریسپونڈنٹ کے نوٹسز کی بات کی گئی ہیں کیونکہ دیکھیں ریسپونڈنٹ کو بھی تو آپ نے سننا ہے نا جس کے خلاف آپ نے اپیل فائل کی ہے اس کو بھی تو سننا ہوتا ہے تو جس طرح سے سمن جاری کی جاتے ہیں عام کیس میں اسی طرح اپیل میں جو ہے وہ نوٹسز جاری کی جاتے ہیں وہی پورا طریقہ کار ہوتے کہ نوٹسز دی جاتے ہیں بارشہار بغیرہ وہ سارا اس کا طریقہ کار ہوتے ہیں اس کے بعد ہیں جی رول فیفٹین رول فیفٹین جو ہے یہ کانٹینٹس آف نوٹسز کے حوالے سے ہیں نوٹس میں بیسیکلی اگر اپیلٹ کوٹ جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ مطلب اگر یہ ریسپونڈنٹ پیش نہیں ہوا تو ہم اس کو ایکس پارٹی سنیں گے تو نوٹس میں یہ چیز سپیسیفائی کی جائے گی کہ اگر آپ اس ڈیٹ کو پیش نہیں ہوئے یعنی کہ یہ جو آپ کے خلاف اپیل فائل کی گئی ہیں اگر آپ اس ڈیٹ کو پیش نہیں ہوئے اور آپ نے اپنا جواب نہیں دیا تو عدالت جو ہے وہ اس کو ایکس پارٹی سنیں گی سمجھا رہی ہیں یعنی کہ یک طرفہ کارروائی کری گی یک طرفہ جو ہے وہ اس کو سنا جائے گا اس کے بعد ہیں رول سکسٹین رول سکسٹین ہے رائٹ ٹو بیگن رائٹ ٹو بیگن کا مطلب ہوتا ہے کہ کون جو ہے وہ سٹارٹ لے گا پہلا عور کون کرائے گا پہلا عور وہی کرائے گا جو کیپٹر ہو جیسے کرکٹ میں ہوتا ہے نا پہلی باری کس کی ہوتی ہے جو بلہ لے کر آتا ہے گھر سے تو اپیل میں پہلی باری کس کی ہوگی جو اپیل لے کر آیا ہے ٹھیک ہے کرکٹ والا اصول ہے بات کی سمجھا رہی ہے نا وہ ڈاکٹر آئین یہاں پلائی کرنا ہے جس طرح وہاں اسی کو باری ملتی ہے جو بلہ لے کر آتا ہے جو بیٹ لے کر آتا ہے اسی طرح یعنی کہ اپیل کے جو کارروائی ہے وہ کون شروع کرے گا سب سے پہلے کون دلائل دے گا تو اپیلانٹ ٹھیک ہے جو اپیلانٹ کے کونسل ہیں شروعات وہ کریں گے بات وغیرہ کرتا ہے تو اس کو ری بٹ کرنے کا حق بھی ہے یعنی کہ اس کے مقابلے میں ری بٹلز بھی دیے جا سکتے ہیں پہلے اپیلانٹ پھر ریسپونڈنٹ نے بات کی تو اس کے بعد بھی اپیلانٹ جو ہے وہ اپنی ری بٹلز دے سکتا ہے صحیح جی اس کے بعد ہیں سیونٹین سیونٹین کیا کہتا ہے کہ رول سیونٹین یہ ہے سیونٹین یہ کہتا ہے کہ دیکھیں اگر اپیلانٹ پیش نہیں ہوتے یا ریسپونڈنٹ پیش نہیں ہوتے اگر اپیلانٹ پیش نہیں ہوتے تو اپیل ڈسمس کی جائے گی سمجھا رہیے اور اگر ریسپونڈنٹ پیش نہیں ہوتے تو ایکس پارٹی کاروائی ہوگی جب بھی آپ کو ڈیٹ دیا جائے گا کہ اس ڈیٹ کو آپ نے پیش ہونا ہے تو پھر اپیلانٹ اور ریسپونڈنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس ڈیٹ کو پیش ہوں اگر تو اپیلانٹ پیش نہیں ہوتا تو بھئی اپیل تو سیدھا سیدھا ڈسمس ہو جائے گا لیکن اگر ریسپونڈنٹ پیش نہیں ہوتے تو اپیل ڈسمس نہیں ہوگا بلکہ ایکس پارٹی کاروائی چلی گی جیسے کہ عام سیول کیسز میں ہوتا ہے اچھا جب اپیلانٹ پیش نہیں ہوتا نا تو اسے ہم کہتے ہیں دین پی ڈسمس نون پروسیکیوشن جب دین پی ہو جائے سمجھا رہیے وہ کہتے ہیں کہ دین پی ہو گیا دین پی کا مطلب ڈسمس نون پروسیکیوشن اس کا مطلب کہ اپیل تو اس نے دائر کی تھی لیکن اب وہ پیش ہی نہیں ہو رہا تھا تو جب وہ پیش نہ ہو رہا ہو تو ایسے کیسز میں جو ہے وہ اس کی ڈیفالٹ کی وجہ سے اس کے اپسنس کی وجہ سے اپیل جو ہے وہ خارج کی جا سکتی ہے اس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے اچھا اس کے بات ہیں ایٹین ایٹین رول ایٹین یہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے جو نوٹسز جاری کی جاتے ہیں جیسے کہ سمنز جاری کی جاتے ہیں تو اس کے لیے اپیلانٹ نے فری ڈیفوزٹ کرنی ہوتی ہے اس کے جو چارجز ہوتے ہیں یعنی کہ اس کے لیے کچھ پیسے جو ہیں وہ آپ نے جمع کروانے ہوتے ہیں اگر آپ پیسے جمع نہیں کروائیں گے تو نوٹسز جاری نہیں ہوں گے سو جب نوٹسز جاری نہیں ہوں گے ظاہر ہے ریسپانڈنٹ نے تو عدالت میں آنے ہی نہیں ہے وہ تو گر میں بیٹھا رہے گا کوئی اتنا اچھا تو ہے نہیں کہ اسے پتا چل جئے کہ اچھا میری خلاف اپیل دائر کی گئی ہے تو چلو میں خود ہی عدالت میں پیش ہو جاتا ہوں تاکہ پروسس آف دی کورڈ جو ہیں وہ جلتی سے ہو سکے کوئی بھی اتنا اچھا نہیں ہے آج کے وقت میں وہ انتظار کرتے ہیں انفیکٹ نوٹسز کو آوائیڈ کرتے ہیں جب تک پانچ پانچ چی چی دفعہ نوٹسز نہ نہ جائے کوئی پیش نہیں ہوتا سو یہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب اپیلانٹ وہ پیسی ہی جمع نہ کروائے جو اس کے پوسٹل چارجز ہوتے ہیں جو نوٹسز کی فی ہوتی ہیں وہ جمع نہ کروائے اور اس کی وجہ سے ریسپونڈنٹ جو ہے وہ پیش نہ ہو تو ایسے کیسز میں بھی اپیل جو ہے وہ ڈسمس کی جا سکتی ہیں ایسے کیسز میں بھی اپیل ڈسمس کی جا سکتی ہیں اس کے بعد ہے جی نائنٹین تو نائنٹین یہ کہتا ہے کہ جب رول الیون کے تحت یا سیونٹین ٹو کے تحت یا رول ایٹین کے تحت یعنی کہ جب آپ نے فی جمع نہیں کروائی آپ کے اپیل ڈسمس ہو گئی یا فار ایسے پل آپ آئے نہیں ڈین پی ہو گیا تھا ٹھیک ہے ڈسمس نون پروسیکیوشن ہو گئی یا پہلی ہی ہیئرنگ میں ان لیمینی میں آپ کی جو اپیل تھی جو ہم نے یہاں ڈسکس کی تھی یہاں پر اپیل کیا ہو گئی جی ڈسمس ہو گئی تو یہ اپیل واپس بھی آ سکتی ہے یہ ریسٹور ہو سکتی ہے اس کو ری ایڈمٹ کیا جا سکتا ہے بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں یار دیکھیں ایک اپیل تھی وہ آپ کی ڈسمس ہو گئی کیوں ڈسمس ہو گئی کیونکہ عدالت نے آپ کو بلایا تھا آپ آئے ہی نہیں یا آپ نے اس کی فی ڈپوزٹ نہیں کروائی آپ نے نوٹسس کیلئے پیسے جمع نہیں کروائے یا پہلی ہی ہیئرنگ میں عدالت نے آپ کا جو اپیل دی وہ ان لیمینی میں خارج کر دی ڈسمس کر دی اب آپ تو چاہتے ہیں کہ عدالت میری بات سنیں لیکن عدالت نے آپ کی بات ہی نہیں سنی تو رول ٹوینٹی کے تحت رول لائن ٹین کے تحت یہ اپیل ری ایڈمٹ ہو سکتی ہے آپ کو ایک اپلیکیشن دینا پڑے گا آرڈر فورٹی ون رول لائن ٹین کے تحت اپلیکیشن فور دی ری سٹوریشن اور اپلیکیشن فور دی ری ایڈمیشن آف اپیل تو وہ ری ایڈمٹ ہوگی اور واپس جو ہیں وہ اس کو سنا جا سکتا ہے اسی طرح رول ٹوینٹی یہ کہتا ہے کہ فور ایڈمپل کوئی بندہ ہے اور وہ اریجنل سوٹ میں پارٹی تھا ٹھیک ہے جو اریجنل سوٹ تھا جو نیچے کی کاروائی تھی وہاں پر تو وہ پارٹی تھا یہ اریجنل پارٹی لکھ دیئے اریجنل سوٹ میں وہ پارٹی تھا لیکن اپیل میں اس کو پارٹی نہیں بنایا گیا فور ایڈمپل اپیل میں اس کو ریسپونڈنٹ نہیں بنایا گیا لیکن عدالت کو لگتا ہے کہ یار یہ جو پارٹی ہے نا اس کے بغیر تو یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہونا یہ بہت ضروری پارٹی ہے عدالت کو لگتا ہے تو عدالت کیا حکامات دی گئی ایسے کیسے میں عدالت کہی گی کہ بھئی آپ جو ہیں وہ اس کو پارٹی بنا کر لائے کیونکہ اس کے بغیر اس کے نہ ہونے کی وجہ سے اس کیس کا صحیح فیصلہ نہیں ہو سکتا یہ بندہ انٹرسٹڈ ہیں یہ پارٹی انٹرسٹڈ ہیں اور اس کا یہاں ہونا بہت ضروری ہے تو عدالت جو ہیں وہ حکامات دے سکتی ہیں کہ بھئی اس کو پارٹی بنائیں اچھا اس کے بعد ہیں رول ٹوئنٹی ون رول ٹوئنٹی ون ہے جی ایکس پارٹی کے حوالے سے جیسے کہ یہاں پر ہم نے یہ چیز پڑھی کہ کوئی بھی اپیل جو کہ ڈیفالڈ کی وجہ سے پیسے جمع نہ کروانے کی وجہ سے یا انلیمینی میڈیسمیس ہو جائے تو وہ ری ایڈمیٹ ہو سکتی ہے اسی طرح اگر ایکس پارٹی پروسیڈنگ کسی کے خلاف شروع ہو جائے مطلب ریسپونڈنٹ کے خلاف وہ شروع ہو جائے اور اس کے خلاف فیصلہ آ جائے اور ریسپونڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ چونکہ یہاں تو مجھے سنا ہی نہیں گیا لیکن عدالت کو چاہیے کہ وہ مجھے سنے تو ایسے کیسز میں وہ کیا کر سکتا ہے وہ اس کو جو ہے مطلب اس ایکس پارٹی جو فیصلہ ہے اس کو سیٹسائیڈ کروا سکتا ہے اور عدالت پھر کوئی سفیشنٹ کاؤز اگر ہے اس بندے کے پاس تو عدالت جو ہے وہ کوئی جرمانہ بغیرہ لگا کے اس کو سیٹسائیڈ کر کے اس کو دوبارہ سن سکتی ہے ریسپونڈنٹ کو دوبارہ سنا جا سکتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد ہیں ٹوئنٹی ٹو ٹوئنٹی ٹو میں کیا کہا گیا ہے آئیے اس کو بھی دیکھتے ہیں گبرانہ نہیں ہے اس کے لنٹی ہونے کی وجہ سے اس کے مارکس ہیں وہ بڑے پکے ہیں اب یہ آپ لوگوں کو پتہ چال گئے نا کہ یہ کتنا آسان سا آرڈر ہے ٹھیک ہے ٹوئنٹی ٹو کیا کہتا ہے ٹوئنٹی ٹو یہ کہتا ہے کہ اپون ہیئرنگ ریسپونڈنٹ میں اوبجیکٹ ٹو ڈگری ایز بھی ہی ہیڈ پریفرڈ سپریٹ اپیئر بہت دیکھیں ٹوئنٹی ٹو کیا کہتا ہے یہ بیسیکلی کراس اوبجیکشن کی بات کرتا ہے ایک کیس میں بہت سارے لوگ ہیں اس میں کچھ لوگ اپیل فائل کرتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کرتے ہیں لیکن جو لوگ اپیل فائل نہیں کرتے ہیں ان کے پاس اپیل فائل کرنے کا رائٹ تھا ان کا بھی حق تھا کہ وہ اپیل فائل کریں لیکن انہوں نے اپیل فائل نہیں کی اب ان کے اگینسٹ اپیل آگئی ان کو نوڈسز جاری ہوئے تو جیسی ہی ان کو نوڈسز جاری ہوئے وہ ایک مہینے کے اندر اندر ون منت کے اندر اندر وہ کیا کر سکتے ہیں جی وہ کراس اوبجیکشنز فائل کر سکتے ہیں اور اس کی بھی وہی حیثیت ہوگی یعنی کہ اعتراضات فائل کر سکتے ہیں اور اس کی بھی بالکل اپیل جیسی ہی حیثیت ہوتی ہیں کراس اوبجیکشن بھی جس طرح اپیل میمورینڈم کے فارم میں اور اس کے کانٹینٹس وغیرہ جو بھی ہم نے ساری چیزیں پڑھی وہ بھی یہاں اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک امپورٹنٹ بات جو کہ آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے آپ سے پوچھی جا سکتی ہے یہ بات کہ لیٹس اپوز جی جو مین اپیل ہیں یا تو وہ ڈسمس ہو گئی سمجھا رہیے یا اس کو ویڈرو کر لیا گیا یعنی کہ اپیل واپس لے لیا گیا لیکن اس مین اپیل پر کراس اوبجیکشن فائل کیے گئے تھے یعنی دیکھیں پہلے اپیل فائل کی گئی اس کو ری ایڈمیٹ کیا گیا ٹھیک ہے پھر ریسپونڈنٹ نے کراس اوبجیکشن فائل کر دی ہے تھوڑے دنوں بعد جو ہیں وہ اپیل یا تو ڈسمس ہو گئی ڈین پی میں یا کسی بھی اور وجہ سے یا اس اپیل کو ویڈرو کر لیا گیا بات کی سمجھ آریے نا انہوں نے جو اپیل آنٹے انہوں نے اپیل واپس لے لیے اب کراس اوبجیکشن کی کیا حصیت رہی گی کیا کراس اوبجیکشن ویسی ہی رہیں گے تو جی ہاں مین اپیل بے شک ڈسمس ہو جائے یا اس کو ویڈرو کر دیا جائے کچھ بھی ہو جائے مین اپیل کا کراس اوبجیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا کراس اوبجیکشن اپنی جگہ پر رہیں گے اور عدالت نے جو ہے وہ اس پر ایڈیوڈیکیشن کرنی ہے اور اس کا فیصلہ عدالت کو کرنا ہوگا اس کے بعد ہے جی رول 23 بہت امپورٹنٹ ہیں یہ ریمان کے حوالے سے ہیں اور یہ رول ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی فر ایجمپل ٹرائل کوٹ نے جو ہے وہ کسی کیس کو پریلیمنیری پوائنٹس پر یا پریلیمنیری اپجیکشن آپ لکھ دیں یا پریلیمنیری گراؤنڈز لکھ دیں پریلیمنیری گراؤنڈز پر کسی کیس کا فیصلہ کر لیا میرٹ پر فیصلہ نہیں ہوا پورا ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے کسی کیس کا ٹھیک ہے پریلیمنری اوبجیکشن لگا کے کیس کو جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیا تو اپلیٹ کورٹ جو ہے وہ اس کیس کو ریمانڈ کر سکتی ہے یعنی کہ ریٹرن کر سکتی ہیں ٹرائل کورٹ کے پاس اپلیٹ کورٹ کے پاس اختیارات ہیں کہ وہ کیس کیا کریں جی وہ دوبارہ بجوا دے ٹرائل کورٹ کے پاس اور اسے کہیں کہ آپ جو ہیں وہ ان ان ایشیوز کو دوبارہ دیکھیں اس کا پھر سے ٹرائل کریں یہ صحیح نہیں ہوا اور ایسے میں اپلیٹ کورٹ نے کیا جائے گی اور ان کو یہ ڈائریکشنز دی جائیں گے کہ جو اریجنل نمبر ہے اس سوٹ کا اسی کے ساتھ آپ نے یعنی کہ اسی نمبر کے تحت آپ نے کیا کرنا ہے جی آپ نے ان چیزوں کو وہاں پر انٹرٹین کرنا ہے اور آپ اس کا پھر سے ٹرائل کریں ان ایشیوز کو پھر سے آپ دیکھیں ٹھیک ہے اور ایک اور چیز کے جب کیس ریمانڈ ہوتا ہے تو جو بھی ایویڈنسز یہاں پر لیے جائیں گی اس کی وہی حیثیت ہوگی جیسے کہ عام کیس میں لیے جاتے ہیں یعنی کہ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ریمان ہو کر آیا ہے تو یہاں ہم ایویڈنسز نہیں رہیں گے یہ بالکل غلط بات ہے اچھا اس کے بات ہیں جی رول نمبر ٹوئنٹی فور رول ٹوئنٹی فور کیا کہتا ہے کہ ویر ایویڈنس آن ریکارڈ سفیشنڈ اپلیٹ کورٹ میں ڈیٹرمن کیس فائندری اچھا جہاں پر مطلب عدالت کے سامنے بہت سارے ڈاکومنٹس بغیرہ آگئی اور عدالت سمجھتی ہے کہ ہاں جی یہ ایویڈنسز انف ہیں اس پر ہم اپنا فیصلہ دے سکتے ہیں انف ایویڈنسز آجے تو وہاں پر عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے سکتی ہیں جب ایویڈنسز کافی ہوں تو فیصلہ دے سکتی ہیں اس کے بات ہیں رول ٹوئنٹی فائف رول ٹوئنٹی فائف کیا ہے کہ ویر اپلیٹ کورٹ میں فریم ایشوز بہت امپورٹنٹ ہے یہاں میں لکھ دیتا ہوں رول ٹوئنٹی فائف ٹھیک ہے جی اور فریم ایشوز بائی اپلیٹ کورٹ فریم ایشوز بائی اپلیٹ کورٹ ایشوز فریم کرنا کون سی عدالت کا کام ہوتا ہے ٹرائل کورٹ کا جس نے مقدمے کا ٹرائل کرنا ہوتا ہے لیکن رول ٹوئنٹی فائف کے تحت اختیارات دی گئی ہیں اپلیٹ کورٹ کو کہ وہ بھی ایشوز کو فریم کر سکتی ہیں کب؟ جب اپلیٹ کورٹ کو لگے کہ کوئی ایسا ایشو ہے کوئی ایسا question ہے جو کہ ٹرائل کورٹ کو یہ ایشو فریم کرنا چاہیے تھا اس کا ٹرائل کرنا چاہیے تھا اس کو decide کرنا چاہیے تھا اس پر evidences لینے چاہیے تھے لیکن ٹرائل کورٹ نے نہ تو وہ ایشو فریم کیا نہ اس کو ٹرائل کیا نہ اس پر فیصلہ کیا نہ ہی ان questions کے answer دیئے نہ ان پر کوئی ثبوت لیے لیکن اپلیٹ کورٹ کو لگتا ہے کہ یہ تو بہت important issue ہے لیکن ٹرائل کورٹ نے اس کو ignore کیا اس کو نظرانداز کیا تو ایسے cases میں اپلیٹ کورٹ خود ایشوز فریم کر سکتی ہیں وہ خود ایشوز فریم کرے گی اور ان ایشوز کو جو ہیں وہ ٹرائل کیلئے پھر سے اسی عدالت کے پاس بجوائے گی کہ یہ ہم نے ایشوز نئے ایشوز ہم نے فریم کیے ہیں اور آپ ان کو جو ہیں وہ پھر سے دیکھیں case on new issues پوری case کا پھر سے retrial نہیں ہوگا یادر کیے صرف new issues کا جو کہ اپلیٹ کورٹ نے یہاں فریم کی ہے صرف ان پر جو ہیں وہ پھر سے trial ہوگا ان کا جو ہیں وہ پھر سے وہاں پر evidences لیے جائیں گے اس کے بعد ہیں 26 کہ یہاں پر جو evidences لیے جاتے ہیں یا جو کوئی بھی findings وغیرہ آتی ہیں یعنی کہ اپلیٹ کورٹ نے issues فریم کیے پھر ان کے evidences وغیرہ آئیں تو یہ بھی suit کا حصہ ہوتے ہیں man case کا حصہ ہوتے ہیں اور چونکہ یہ نئی چیزیں آئی ہیں تو اس پر اگر کسی پارٹی کو objection ہو تو وہ memorandum of objection بھی file کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی rule 27 بہت ہی important ہے یہ ہمیں بات کرتا ہے جی additional evidence ٹھیک ہے یا آپ جو ہیں وہ اس کو ایسے کر دیں کہ additional evidence in appellate court تین باتیں آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہیں اس rule کے حوالے سے ایک general بات تو generally appellate court میں یعنی کہ جہاں پر آپ نے appeal file کی ہیں وہاں پر آپ اضافی evidences نہیں دے سکتے evidences یا جو ثبوت آپ نے دینے ہیں جن گواہان کو پیش کرنا ہے وہ trial court میں ہی پیش کرنا ہے یہاں پر آپ پیش نہیں کر سکتے appeal کی جو عدالت ہوتی ہیں جو appellate court ہوتی ہیں وہاں پر کوئی بھی ثبوت پیش نہیں کرتا وہاں صرف points پر جو ہیں وہ بحث ہوتی ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا وہ وہاں پر گواہان وغیرہ پیش نہیں کی جاتے ہیں نمبر ایک کہ اگر لوگر court نے کوئی ایسا ثبوت کوئی آپ کا ایسا گواہ جو ہیں اس کو refuse کر دیا ہو جو کہ بہت ضروری ہیں تو تب یا پھر for example appeal court سمجھتی ہیں کہ کسی گواہ کو یا کسی ثبوت کو جو ہیں وہ لینا بہت ضروری ہو چکا ہے اور اس کا on record آنا بہت ہی زیادہ important ہے اس case کا فیصلہ کرنے کیلئے تو صرف ان دو cases میں جہاں trial court نے آپ کے گواہ کے بیان لینا جو ہے وہ refuse کر دیا ہو یا وہ ثبوت نہ لے رہا ہو یا appeal court کو لگتا ہے کہ اس گواہ کو سننا یا یہ ثبوت لینا ضروری ہے تو ایسے cases میں جو ہے وہ additional evidences دے جا سکتے ہیں جو ہے وہ گواہ کو examine وغیرہ کر سکتی ہیں otherwise جو ہے وہ additional evidences کیلئے کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے بعد rule 28 ہے rule 28 یہ بات کرتا ہے جی mode of additional evidences کی تو mode of additional evidences کیا ہیں کہ appeal court خود بھی یہ ثبوت لے سکتی ہیں یا اس گواہ کو سن سکتی ہیں ٹھیک ہے جی یا trial court کو بھی حکامات دے سکتی ہیں کہ آپ جو ہیں یہ additional evidences دے دو یا کسی بھی اور اپنے subordinate court کو جو کہ appeal court کے subordinate ہیں ان کو یہ کہہ سکتی ہیں کہ آپ یہاں پر جو ہیں وہ ثبوت لے لیں اس کے بعد rule 29 ہے تو rule 29 بھی additional evidences کے حوالے سے ہی ہیں کہ جو additional evidences لیے جائیں گے یہ پورے case پر نہیں ہوں گے سمجھ آئے یہ بات کی یعنی کہ یہ کچھ خاص issues پر لیے جائیں گے عدالت نے آپ کو additional evidences کا کہہ دیا تو اس کا یہ مذہب نہیں کہ آپ پوری case کا trial پھر سے دوبارہ سے شروع کر دیں کہ جی اچھا عدالت نے اضافی ثبوتوں کا کہہ دیا پھر سے trial نہیں ایسی نہیں ہوگا بلکہ appeal court آپ کو کچھ خاص points دے گی کہ ان ان points پر ان ان حدود میں رہ کر ان limitations کو فالو کرتے ہی ہوئے آپ نے ان ان points پر ثبوت لینے یہ نہیں کہ پوری case کا پھر سے trial ایسی نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا بلکل بھی نہیں چلے گا تو ایسا یہاں نہیں چلے گا کچھ خاص points پر جو ہے وہ دیے جا سکتے ہیں اچھا اس کے بعد ہیں جی ترٹی تو ترٹی یہ کہتا ہے کہ appeal کا جو فیصلہ ہے وہ open court میں سنایا جائے گا ترٹی ون کیا ہے اس کے بعد کہ جو rules ہیں وہ اتنے important نہیں لیکن پھر بھی ہمیں پڑھنے ہیں ترٹی ون یہ کہتا ہے کہ جو judgment ہوگی appeal کی وہ writing میں ہوگی اس میں points of determination لکھے جائیں گے points of determination لکھے جائیں گے ایک سیکنڈ اس میں جو ہے وہ points of determination لکھے جائیں گے سوری غلص ہو گیا تھا اچھا جی points of determination کے ساتھ decision لکھے جائے گی plus reasons for the decisions ہوں گی ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اور کیا ہوگا اچھا اچھا اس کے بعد ترٹی ٹو تو ترٹی ٹو میں کیا لکھا گیا ہے کہ جو appellate court ہیں وہ نیچے کی عدالت کی degree کو confirm کر سکتی ہیں reverse کر سکتی ہیں یعنی کہ مکمل طور پر change کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ vary بھی کر سکتی ہیں مطلب کہ کچھ خاص چیزوں کو جو ہے وہ مطلب amend کر سکتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی تبدیلی کر سکتی ہیں ترٹی ٹری کیا کہتا ہے ترٹی ٹری یہ کہتا ہے کہ appellate court جو ہیں وہ کوئی بھی مناسب order پاس کر سکتی ہیں کیونکہ appellate court کے پاس جو ہیں وہ بہت وسیع اختیارات ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی بھی جو appropriate order ہیں وہ appellate court پاس کر سکتی ہیں اس کے بعد ترٹی فور ہیں جو کہ ڈائے سینڈ کی بات کرتا ہے کہ for example جیسے کہ آپ لوگ high court میں دیکھتے ہیں کبھی ڈی بی بیٹھتی ہیں آپ لوگوں نے ٹی بی بغیرہ پر سنا ہوگا کہ سات رکنی بنچ پانچ رکنی بنچ لارجر بنچ گیارہ رکنی بنچ تو اگر آپ کی appell جو ہے نا وہ for example تین judges سن رہی ہیں دو judges ایک سائٹ پر ہیں اور ایک judge وہ disagree کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو فیصلہ ہے میں اس سے agree نہیں کرتا تو یہ judge ڈائے سینڈ بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنا فیصلہ بھی لگ سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں disenting note یعنی کہ آپ لوگوں نے ایک سار دیکھا ہوگا نا کہ پانچ رکنی بنچ کا فیصلہ چار ایک سے آیا ہے چار ایک کا مطلب کہ چار judges ایک سائٹ پر اور ایک judge جو ہیں وہ دوسری سائٹ پر ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد جو ہیں وہ کیا ہیں جی 35 تو 35 یہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی decree ہوگی نا اس میں date یعنی کہ جس دن اپیل کا فیصلہ کیا گیا date اسی طرح اس decree اور اپیل کا نمبر applicants and جو respondents ہیں ان کے name اور ان کی پوری description جو بھی ان کی والدیت اور residents وغیرہ یہ ساری چیزیں لکھی جائے گی اسی طرح judges جو ہیں وہ ان کو sign بھی کریں گے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہیں 36 تو 36 یہ کہتا ہے کہ اگر ان کو جو ہیں وہ اس کی copies چاہیئے یا certified copies چاہیئے تو یہ اس کی لئے apply کر سکتے ہیں اور اس کی لئے خرچہ جمع کروا کے اس کی copies لے سکتے ہیں ہاں یہاں پر آپ لوگ ایک چیز یاد رکھیں کہ اگر کوئی judge جو ہیں وہ die send کر رہا ہے یعنی کہ وہ majority judgment agree نہیں کر رہا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس judgment کو sign کریں ٹھیک ہے وہ sign نہ بھی کریں یعنی کہ اب میں ایک bench میں بیٹا ہوں اور میں باقی judge سے agree نہیں کر رہا تو ظاہر ہے میں اس کے فیصلے کو sign بھی نہیں کروں گا اچھا اس کے بعد ہیں جی 37 37 یہ کہتا ہے کہ اس appeal کا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی certified copies جو ہیں وہ جو trial court ہیں اس تک بجوائی جائیں گی ٹھیک ہے کیونکہ وہاں پر اس کا پورا ایک record maintain کیا جاتا ہے تو اس court تک اس کی copies جو ہیں وہ بجوائی جائے گی یہ تا آپ لوگوں کا order 41 and i hope so کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا time زیادہ میں نے لیا ہوگا and i am really sorry for that but i hope so کہ آپ لوگوں کو order 41 جو ہیں وہ بلکل clear ہو چکا ہوگا اس کے بعد بھی جس جس کا جو مسئلہ ہے order 41 میں وہ آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں جو لوگ recorded lectures لہتے ہیں تو وہ whatsapp پر بھی اس حوال سے جو ہیں وہ اپنی questions مجھے submit کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمارا lecture ہوگا وہ آخری lecture ہوگا order 43 کا ٹھیک ہے پھر اگر time ملا course میں تو میں ایک lecture کرواؤں گا cpc on fingertips جس میں کہ ہم نے صرف log 8 کا جو course ہیں وہ ہم discuss کریں گے اور کوئی section وغیرہ ہم پھر اس میں discuss نہیں کریں گے صرف log 8 کا جو course ہیں وہ ہم نے ایک lecture میں پھر cover کرنا ہوگا لیکن یہ subject to time ہے اگر time ملا تو thank you